ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب انسان دعا مانگ رہا ہو اس کی زبان تو ہل رہی ہے زبان تو حرکت کر رہی ہے لیکن دل کہیں اور بیزی ہے مثال کے طور پر جب آپ نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھر ایسا بھی ہوتا ہے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں اہدین افسرات المستقیم سور فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں زبان تو بڑی زبردست دعا ادا کر رہی ہے لیکن آپ کا دل کہیں اور ہوتا ہے آپ کی زبان اور آپ کا دل الائن ہونا چاہیے جو آپ کی زبان کہہ رہی ہے آپ کا دل بھی اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو الائن ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعو اللہ وانتم موقنون بالعجابہ دیکھو اے لوگو اللہ کو پکارو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا رد نہیں کی جائے گی تمہاری دعا قبول ہوگی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُوا دُعَاءً مِن قَلْبٍ غَافِلٍ لَّهِ دیکھو غور سے سنو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتے جس کا دل غافل ہوتا ہے